ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو می چینل واغ فوڈ ریسیپی آج میں ہیل دی ویجیٹیبل سیلیڈز کی ریسیپی شیئر کرنے جارہی ہوں جسے آپ ایزر انر ایوننگ میں لے سکتے ہیں اور جو ویٹ لاؤس کے لیے بہت ہیلپ فل ہے اس طرح سے ویجیٹیبلز کو سٹیر فرائے کر کے کھائیں گے تو آپ کو بہت پسند آئیے فرنڈز میری اس ریسیپی کو ایک پر ضرور ضرور ٹرائے کریں اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلے شروع کرتے ہیں ہیل دی ویجیٹیبلز سیلیڈ بنانے کے لیے میں نے یہاں کچھ ویجیٹیبلز لی ہیں جس میں ایک کپ میں نے پیلی شملہ مش لی ہے جسے اس طرح سے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے ایک میڈیوم سائز کی کیارٹ جسے اس طرح سے لمبا لمبا کاٹا ہے ساتھ ہی ایک کپ میں نے یہاں ہری والی شملہ مش لی ہے جسے کیوب میں کٹ کر لیا ہے اور ایک کپ ہی یہاں پر بروگ لی لی ہے جسے اس طرح سے جس کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں نے کر لیا ہے پانچ پیس میں نے یہاں مشروع کے لیے ہیں جسے اس طرح سے لمبا اور پتلا کاٹ لیا ہے آٹھ سے دس فرنچ پینز لی ہیں جسے اس طرح سے لمبائی میں میں نے کاٹ لیا ہے اور ایک کپ ہی میں نے یہاں لال والی شملہ مش لی ہے اب میں نے یہاں ایک پین لیا ہے جسے میڈیم لو ہیٹ پر گرم کر لیا ہے اب اس میں دو کیوب امول بٹر کی ایڈ کریں گے اب چاہیں تو دیسی گی یا آئل بھی ڈال سکتے ہیں کوشش کریں کہ آئل کا یوز نہ کریں بٹر اور دیسی گی ہلدی ہوتا ہے اسی لیے بہت تھوڑی کونٹیٹی میں آپ دیسی گی بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں گیس کی فلم کو لو کر دیں گے اور بٹر کو ملٹ ہونے دیں گے بٹر کے ملٹ ہونے پر میں نے یہاں ایک میڈیم سائز کی پیار جسے اس طرح سے پیٹلز میں کٹ لیا ہے اس میں ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی ایک میڈیم سائز کی کیرٹ جسے لمبا لمبا کٹا ہیسے بھی ڈال دیں گے آج سے دس بینس ایڈ کر دیں گے گیس کی فلم کو میڈیم ہائی کر دیں گے اور میڈیم ہائی فلم پر اسے اگلے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک سوٹے ہونے دیں گے ڈیڑھ منٹ کے بعد اب اس میں ایک کپ بروکلی ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی تینوں طرح کی شملہ میڈش اس میں ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو کوئی بھی ویجیٹیبل اپنی مرجی سے اس میں ایڈیا لیس کر سکتے ہیں اب سبھی ویجیٹیبلز کو اگلے دو منٹ تک میڈیم ہائی فلم پر سوٹے ہونے دیں گے ویجیٹیبلز کو لگتا سٹیر کرتے رہیں جسے کی یہ نیچے تلے میں نہ لگ جائے کوشش کریں کی پین کا بیس تھک ہو جسے کی ویجیٹیبلز کو ہائی فلم پر بھی اگر ہم سوٹے کریں تو وہ نیچے بیس میں نہ لگیں دو منٹ سٹیر فرائے کرنے کے بعد گٹی ہوئی مشرووم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اگین سپیچولر سے سبجیوں کو اگلے ایک سے ڈیٹھ منٹ تک سٹیر کریں گے اس تیش پر ہاف ٹی سپونس میں نمک ایڈ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں سبجیوں میں بھی اپنا مویسٹر ہوتا ہے جسے میڈیم ہائی فلم پر لگاتار تک تک سوٹے کرتے رہیں گے جب تک یہ سارا پانی اس کا سوک نہ جائے اس پروسس میں دو یا تین منٹ لگ جاتے ہیں ون تھرٹی سپون کالی میر چیٹ کریں گے اور ساتھ ہی ون ٹیبل سپون اس میں نیمبو کا رز ڈالیں گے سپیچولر سے مسالوں کو اب سبجی کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اگلے ایک منٹ تک سوٹے ہونے دیں گے اس ٹیج پر آپ ایک بار اسے چیک کر لیں اور اگر نمک اور نیمبو کی اور ضرورت ہو تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس طرح سے ویجیٹیبل بنانے سے وہ ہلکی سی سوٹے ہو جاتی ہیں اور ان میں کرنچینس بنا رہتا ہے فائنلی ہیلدی ویجیٹیبل سیلیڈز بن کر بلکل تیار ہے چلیے سرب کر لیتے ہیں سچ مچ فرنڈز یہ ویجیٹیبلز بہت ہیلدی ہیں اور انہیں بنانا بہت آسان ہے فرنڈز میری اس ریسیپی کو ایک پر ضرور ٹرائے کریں اور اپنے ایکسپیرنس میرے ساتھ کمنٹ باکس میں شیئر کریں تینکیو گائز فور ووچنگ دس ویڈیو